ہلو فرنس ویلکم بیک تو میری چینل آج میں آپ نے لے کر آئی ہوں دو درکی رائز کی ریسیپی جسے ہم نے کڑھائی میں بنایا ہے اور آپ کڑھائی میں بھی کھلے کھلے چاول بنا سکتے ہیں یا ہم نے بنایا ہے مکس ویچ پولاب ساتھ نے بنایا ہے مٹر پولاب جسے آپ چھولے کے ساتھ نے بنا سکتے ہیں یا پھر ایسے ہی بھی کھا سکتے ہیں بنانا شروع کرتے ہیں یا ہم نے چاولوں کو پہلے سے بھوکے رکھا ہے چاول کو اچھے سے دھو کر آپ کو کم سے کم بیس منٹ کے لئے بھی ہوکے رکھنا ہے تب ہی چاول اچھے سے لیندی ہوتا ہے ایک کپ ہم نے فروزن مٹر لی ہے کھڑے مسالوں میں ہم نے لیے تیج پتہ کالی مرش کے دانے یہ لونگ لی ہے یہ ہم نے دو ہری الائچی لی ہے ایک بڑی الائچی اور یہ ہم نے لیے ہے دس سے بارک کاجو بنانا شروع کرتے ہیں کڑھائی میں آپ کو لینا ہے گھی آپ چاہیں تو ریفائن بھی لیے سکتے ہیں بھر جو بھی لیں وہ تھوڑا سے زیادہ قوانٹیٹی میں اس میں جاتا ہے دو بڑی چمچ ہم نے یہاں پر گھی لیا ہے جب یہ ہلکا سا کرم ہو جائے گا جو بھی کھڑے مسالیں ہم نے لیے ہے وہ سب ہم اس میں ڈال دیں گے اور آپ کو ان چیزوں کو ہلکا سا بھوننا ہے فلم کو لوہی رکھنا ہے آپ اپنے گھر میں جتنے بھی چاول بناتے ہیں اس سے آپ چاول لے سکتے ہیں مین رہتا ہے چاول میں کتنا پانی ہونا چاہیے تبھی چاول کھلے کھلے بنتے ہیں جو بھی چاول ہو وہ آپ لے سکتے ہیں طریقہ یہی رکھئے گا کاجو ڈالنے کے بعد میں آپ کو اس سے ہلکا سا گلابی ہونے تک بھوننا ہے زیادہ نہیں بھوننا ہے زیادہ بھوننے سے کاجو کا ٹیسٹ کڑفا ہو جائے گا یہ بھون کیا ہے اب یہاں پر ہم یہ مٹر بھی ڈال دیتے ہیں مٹر کو بھی آپ ہلکا سا بھون لینا تاکہ اس کا جو مویشٹر رہتا ہے وہ ہلکا سا ڈرائ ہو جائے گا اور اب یہاں پر جو ہم نے چاول بھی ہو کے رکھے تھے اس کا پانی ہم لے لے کر دیا تھا اب آپ کو اس سے بھوننا ہے کم سے کم ایک منٹ تک اور فلم کو فل کر دینا ہے اس طریقے سے بھوننے سے چاول کھلے کھلے بنتے ہیں اور بلکی کڑھائی میں کوکر سے زیادہ جلدی بن جاتے ہیں اور پرفیکٹ بنیں گے آپ ضرور ٹرائی کیجئے گا ایک منٹ تک آپ کو اسے لگا دار چلانا ہے تھوڑا ہلکے ہاتھ سے تاکہ چاول ٹوٹےنا بھون گیا ہے پانی ڈال دیتے ہیں ایک ساتھ زیادہ پانی نہیں ڈالنا اور اس طریقے سے ملانے کے بعد میں پھر آپ کو اسے چیک کرنا ہے کہ پانی کتنا ہونا چاہیے چاول میں ابھی میں نے اسے ملایا مجھے ہی کم لگا تو کیسے پتہ چلتا ہے تھوڑا سا پانی میں نے اوریٹ کر رہا ہے نمک ڈال دیتے ہیں سوادہ نسال اب دیکھئے یہاں پر میں اس میں یوز کروں گی ایک چمس چینی آپ نے کبھی بھی شادی میں جو پلاو کھایا ہے نا مٹر والا اس میں ہلکا سا میٹھا ڈیسٹ رہتا ہے نا وہ اسی سے آتا ہے بہت اچھا رکھتا ہے دیکھئے ملا کر دیکھ لینا اس کے بعد میں پانی کیسے چیک کرنا ہے اس طریقے سے آپ کو کرچی کو یا جس سے بھی آپ بنا رہے ہو اسے اس طریقے سے رکھنا اور بس یہ ایک انچ ہی ڈوبنا چاہیے چاول کتنے بھی ہو بس پانی ایک انچ اوپر ہی ہونا چاہیے آپ کو اسے بلکل لو فلم پر پکانا ہے بار بار چیک نہیں کرنا ہے پانس سے سات میٹ میں یہ بند بھی جاتے ہیں آٹھ سے دس بھی لگ سکتے ہیں کوئنٹیڈی بڑی بند کرتا ہے یہاں یہ چاول ہو گئے ہیں ہم اسے اس طریقے سے چیک کر لیں گے یہ دیکھئے اس میں بلکل بھی دانہ نہیں ہے چاول اچھے سے پک گیا ہے اس میں ہم ڈالیں گے اوپر سے تھوڑی سی ایک کشمش کشمش ڈالنے کے بعد میں ہم اسے ڈھک دیں گے پانچ منٹ کے لیے کشمش اسی کی سٹیم میں پھول جائے گی اور کبھی بھی چاول بننے کے بعد میں اس کو نہیں کھولنا چاہیے گے وہ ٹوٹ سکتے ہیں تھوڑے ڈھکے رکھو اس کے بعد میں آپ اسے کھول سکتے ہیں یہاں پر اب ہم یہ مٹر پلاو کو چیک کریں گے دیکھئے ایک دم پر فیٹ کھلا کھلا مٹر پلاو بن کر تیار ہوا ہے آپ اسے چھوڑے کے ساتھ میں کھا سکتے ہیں یا میں ویسے بھی کھا سکتے ہیں اس کا ٹیسٹ ویسے بھی بہت اچھا آتا ہے تو کڑھائی میں بھی کھلا کھلا مٹر پلاو بن سکتا ہے تو یہاں مکس ویچ پلاو میں مٹر لی ہے یہ شملہ مرچ گاجر بینز پانیر ہے یا ہم نے ٹمارجر کی بیش نکال دی ہے اور لمبائی میں سکتے کاٹ لیا ہے چاول کو ہم نے بیس منٹ کے لیے بھی ہوکے رکھا اسے ہم نے دھوکر بھی ہوئے تھا آپ کو یہاں پر ضروری نہیں ہے باسمتی چاول لینا ہے جو بھی چاول آپ کے پاس گھر میں آویلیول ہو آپ وہ لے سکتے ہیں کھڑے مسالے میں دو تیش پتے کالی مرش کی دانے دو الائچی لونگ ایک بڑی الائچی اور آدھا چمچ جیرہ ایک کڑھائی ملیں گی گھی ایک بڑا چمچ یہاں پر جو ہم نے پانیر کٹ کر کے رکھا ہے اسے ہلکا سا آپ کو پھوننا ہے ہلکا سا گلابی ہونے تک اس سے ہوتا یہ ہے کہ یہ پلاو میں جا کے میش نہیں ہوتا ہے تھوڑا کھلہ کھلہ لگتا ہے اچھا لگتا ہے ایک بڑا چمچ گھی اور لیا ہے یہاں پر جو بھی کھڑے مسالے ہیں وہ ہم اس میں ڈال دیں گے اس سے بھی ہم لو فلیم پر ہلکا سا بھون لیں گے آپ چاہیں تو کھڑے مسالے میں تالچینی بھی لے سکتے ہیں یا ہم نے لیے آدھا چمچ سے تھوڑا سا کم ہلدی پاورڈر اور جو ٹماٹر ہم نے کٹ کر کے رکھے ہیں وہ اس میں ڈال دیتے ہیں اور باقی سب ہی سبزیاں ہم اس میں ڈال دیں گے جیسے مٹر شملا مرچ گاجر ہے بینز ہے آپ چاہیں تو یہاں پر فول گو بھی اور آلو بھی لے سکتے ہیں اور سبزی اپنے ساب سے آپ کمی زیادہ بھی کر سکتے ہیں آپ کو اسے ایک منٹ تک میڈیم فلیم پر بھوننا ہے اس سے ہوتا یہ ہے کہ سبزی بلاو میں محش نہیں ہوتی ہے وہ تھوڑا اچھی لگتی ہے تھوڑا سا کھلی کھلی بنتی ہے کہاں پر ایک منٹ ہو گیا ہے اب یہاں پر ڈالیں گے دوہاری مرچ آدھا چمچ یہاں ہم نے لیا ہے لال مرچ پاوڈر آدھا چمچ یہاں پر دھنیا پاوڈر اب آپ کو اسے ہلکا سا ملانا ہے مسائلے ڈالتے وقت فلیم کو لوگ کر دینا یہاں ہم نے جو چاول کا پانی تھا وہ لگ کر دیا ہے چاول اس میں ڈال دیئے ہیں اب چاولوں کے ساتھ آپ کو سبزی کو فول فلیم پر ایک منٹ تک بھوننا ہے یہ بلاو میں نون سٹک کڑھائی میں بنان رہی ہوں ضرور نہیں ہے آپ نون سٹک لیں آپ ایلمونیوں کی کڑھائی بھی لے سکتے ہیں آئرن کی بھی لے سکتے ہیں جو بھی آپ کے پاس ہو وہ لے سکتے ہیں پروسس آپ یہی رکھئے گا جو پلاو ہے وہ اگدم کھلا کھلا بنے گا اور بہت ہی ٹیسٹری بنے گا اب یہاں پر ہم اس میں پانی اڈ کریں گے ایک ساتھ زیادہ پانی نہیں ڈالنا تھوڑا ڈالنے کے بعد میں پھر آپ ملا کر آپ اس کو چیک کرنا تو اب یہی تو اس میں پانی اور ڈالے گا تو اس میں ہم ابھی تھوڑا سا پانی اور اڈ کریں گے نمک ڈالیں گے سوادہ نسار آدھا چمچ گرم مسالہ یا ہم اسے ملا کر دیکھ لیتے ہیں پھر آپ کو بھی اسے سیم ویسے ہی چیک کرنا ہے آپ کو اسے اس طریقے سے کرنا ہے کہ ایک انچ تک یہ ڈوبنا چاہیے بس اتنا ہی پانی آپ کو چاہیے ہوتا ہے اور جو پنیر ہم نے فرائی گر کے رکھا تھا وہ اس کے اوپر ڈال دیتے ہیں تو یہ لاسٹ میں ایسے اچھا لگتا ہے آپ کو اس میں سے سبزی ہے یا پانیر ہے جو بھی کم زیادہ ہے اسکپ کرنا ہے وہ آپ آرام سے کر سکتے ہیں فلم کو لو کر دینا ہے لو فلم پر آپ کو اسے پکانا ہے بار بار بیچ میں چیک نہیں کرنا ہے یہاں پر یہ چاول ہمارے ہو گئے ہیں چاولوں کو ہم اس طریقے سے چیک بھی کر لیں گے یہ دیکھیں بلکل کھلے کھلے بنے ہیں بڑ ایک ساتھ آپ اسے نہیں چلانا تو پہلے ہم چاولوں کو چیک کریں گے چاول میں بلکل بھی دانا نہیں ہے اچھے سے بگ گئے ہیں اوورکک بھی نہیں کرنا ہے تو یہاں یہ ہمارا ویجیٹیبل پلاو بن کر تیار ہے لاسٹ پر ڈالا ہے باری کٹا ہوا ہرہ دھنیا اور ابھی اسے ہم ڈک دیں گے پانچ منٹ کے لیے اور پھر ہم اسے چیک کریں گے تو یہاں پر پانچ منٹ ہو گئے ہیں یہ تیار ہو گیا ہے ہمارا ایک طرح پرفیکٹ ویج پلاو آپ اسے فوک سے کرنا تاکہ یہ جو سبسیاں ہیں وہ بھی نہ ڈوٹے تو یہاں دیار ہو گیا ہے ہمارا مکس ویج پلاو آپ اسے اپنے گھر پر ضرور ٹرائے کیجئے گا آپ اسے کڑھائی میں بھی بلکل پرفیکٹ بنا سکتے ہیں بلکل کھیلا کھیلا بنا سکتے ہیں کچھ چیزوں کا آپ کو دھیان رکھنا ہے چاول کو کم سے کم 20 منٹ کے لیے آپ کو بھگو کر رکھنا ہوتا ہے زیادہ کونٹیٹی ہے تو پھر آپ اسے آدھے گھنٹے کے لیے بھی بھگو کر رکھئے گا اور اسے آپ اویل یا گھی میں بھونیں گے تو کچھ چیزیں رہتی جس کا آپ دھیان رکھیں گے تو چاول ایک دن پرفیکٹ بنیں گے اور یہ دی آپ کو میرے آج کی ریسپی پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجئے شیئر کیجئے بنانے کے بعد میں کمنٹ کر کے ضرور بدائے گا ریسپی آپ کو کیسی لگی Thank you موسیقی